بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاس سلا کر اس کے کمرے میں لے گئی اگر مجھے تو پیسے نہ ملے اب مجھے بہو پر شک ہونے لگا تھا اسی لیے صحیح موقع کی تلاش میں تھی ایک دن بہو جوہی پیاس کمرے میں لے کر گئی میں اس کے پیچھے ہی چل پڑی لیکن یہ دیکھ کر تو میں سکتے میں آ گئی کہ وہاں تو ننے ننے پچاس میری بہو نے دس کلو پیاس خریدی اور اسے سرسو کے تیل میں جلانے لگی میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی میں اسے کاٹ کھانے کو دوڑی اور بولی ارے سمینہ بی بی تم کہاں کی مہرانی ہو جو اتنا شاہی خرچ کرنے لگی ہو تمہارا شہر تو پچھلے تین مہینوں سے چار پائی پر پڑا ہے میں بوڑی عورت ہی گھر کا خرچہ پانی چلا رہی ہوں سمینہ بولی امی یہ پیاز میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے میں غصے سے بولی اگر اتنے ہی پیسے آ گئے ہیں تو گھر میں راشن ڈلوا دیا کرو یوں پیسے زائع نہ کیا کرو اس نے میری بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا اور فون کی سکرین کو دیکھنے لگی تھی سمینہ اچھی بھلی لگی تھی مگر نہ جانے اس نے اپنے رنگ ڈھنگ کیوں بدل لیے تھے سارا سارا دن فون کان کو لگائے رکھ دی اور پیاز جلاتی رہتی ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی مجھ سے پوچھے بنا ہی گھر سے نکل گئی اور پورے تین گھنٹے بعد جب واپس لوٹ کر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سیاہ شاپر تھا میں بولی سمینہ تم کہاں گئی تھی اور اس شاپر میں کیا ہے وہ بولی امی اس میں میری ضرورت کی کچھ چیزیں ہیں میں ٹٹولتی رہ گئی مگر اس نے مجھے جواب دینا گوارہ نہ کیا مجھے اب یہی لگنے لگا تھا کہ سمینہ نے میرے بیٹی کے ساتھ خیانت شروع کر دی ہے جو عورت سارا سارا دن فون ہاتھ میں پکڑے رکھے وہ اچھی عورت کہاں ہوتی ہے میں نے اپنے بیٹے وکار کے کان سمینہ کے خلاف بھڑنے شروع کر دی ہے میں بولی وکار تمہاری بیوی نے بڑے پرزے نکال لی ہیں ذرا اس کی طرف بھی توجہ دو وکار رونے لگا اور بولا امی میرا ایکسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا تو آج میں بھی خوشحال زندگی گزار رہا ہوتا میں نے سمینہ کو سوائے محرومی کے دے ہی کیا پایا ہوں اب وہ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے تو میں کس مو سے روکوں گا اس کو میں سمینہ سے بچن ہو چکی تھی مگر اگلے ہی دن اس نے مجھے دھیروں پیسے لا کر دیئے اور بولی امی ان پیسوں سے گھر میں راشن ڈلوالے اور مجھے دس کلو پیاز لا دیں پیسے دیکھ کر تو میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی فوراں جا کر خریداری کر کے آئی تھی اب ہر روز ہی سمینہ مجھے دھیروں پیسے دیتی کچھ دن تو میں پیسوں کی لالش میں رہی مگر اب مجھے اس پر مزید شک ہو گیا تھا کون تھا جو اسی اتنے پیسے دے رہا تھا میں پوچھتی تو وہ ٹال دیتی اس لیے ایک دن میں نے زبردستی ہی اسے میکے بھیج دیا اور خود دس کلو پیاس سرسو کے تیل میں جلا کر بہو کے کمرے ملے گئی مگر دو گھنٹے بیٹ جانے کے بعد بھی مجھے پیسے نہیں ملے تھے مجھے بڑا خصہ آیا تھا میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مزید انتظار نہیں کروں گی سمینہ کی اصلیت تو جان کر ہی رہوں گی اس لیے آج جیسے ہی وہ پیاس جلا کر کمرے میں گئی میں بھی اس کے پیچھے ہی چلی گئی یہ دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی کہ اس کے کمرے میں تو چھوٹی چھوٹی پچاس میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے تو وہ بولی امی میں وکار کی بیماری کی وجہ سے بڑی پریشان تھی اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ اس کا علاج کرایا جاتا اسی لیے میں نے اپنی دادی مرہومہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اپنا ایک چھوٹا سا آن لائن بزنس شروع کیا تھا میری دادی نے مجھے بتایا تھا کہ اگر سرسو کے تیل میں پیاس جلا کر اور چند دوسری چیزیں ملا کر سر پر لگائی جائیں تو بال بڑی جلدی بڑھنے لگتے ہیں اس لیے میں نے وہی طریقہ اختیار کیا بہو چھوٹی چھوٹی پچاس بودلوں میں سرسوں کا تیل ڈال رہی تھی سمینہ بولی امی اسی لیے میں ہر وقت فون کان سے لگائے رکھتی تھی کیونکہ میں لوگوں کے آرڈرز لے رہی ہوتی تھی اب میں اپنے شوہر کا علاج کرانے کی قابل ہو چکی ہوں انشاءاللہ وہ بہت جل ٹھیک ہو جائیں گے سمینہ کی باتیں سن کر تو میری آنکھیں ہی کھل گئی تھی اس دن میری سمجھ میں آیا کہ ہر وہ عورت جو فون زیادہ استعمال کرتی ہے وہ بد کردار نہیں ہوتی اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ